اسلام علیکم سٹیورنٹس مجھے آپ کے ساتھ دو پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں اور دونوں ہی آپ کے سوال ہیں سب سے پہلا سوال جو اب تک پوچھا جا چکا ہے زیادہ تر وہ یہ ہے کہ کیس کب آئیں گی اور کیس کب تک آتی ہیں میں ہر دفعہ آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہوں جب بھی لاغ ایٹسٹ ہوتا ہے کہ کیس 48 آرز کے اندر اندر آ جاتی ہیں اب کیونکہ دو دن ہو چکے ہیں لاغ ایٹس کو ہوئے تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تین سے چار دن بھی پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اتمنان رکھیں آپ کی کیس آج یا کل تک آ جائیں گی تو پریشان نہ ہوں دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا وہ تھا گرین بک کی کی کے حوالے سے جو میں نے شیئر کی تھی سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں جو کی میں نے شیئر کی ہے وہ 110% بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ میں نے بکس سے دیکھ کے پہلے اس کے آپشن لگائے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ وہ کی شیئر کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایشو تھا کہ میں نے کوسٹن شیئر کیوں نہیں کی ہے میں نے آپشن ہی بتائے ہیں کوسٹن کے ساتھ کا جو آپشن بنتا تھا رائٹ آپشن وہ بتایا ہے دیکھیں جب آپ پیپر دیکھے آتے ہیں آپ کے پاس جو آنسر شیٹ ہوتی ہے جسے ہم بابل شیٹ کہتے ہیں اس میں آپ کے کوسٹن نہیں لکھے ہوتے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ہنڈرڈ نمبر کا کمپلیٹ پیپر موجود تھا اور مجھے بک کا جو کلر ہے وہ بھی پتا تھا تو گرین بک کی جو کی ہے وہ میں نے شیئر کر دی کیونکہ میرے پاس گرین بک آویلیبل تھی اگر باقی بکس ہوتی تو یقیناً ان کی کی بھی میں ایسے ہی شیئر کر دیتی تو وہ سٹوڈنٹس جن کو سمجھ نہیں آئی اس کی کی وہ ایک کام کریں وہ اپنا جو آنسر شیٹ ہے اس کو لے کے بیٹھیں اور پھر جو میں نے کی بتائی ہے اس کے مطابق اپنے آنسر کو صحیح یا غلط کرتے جائیں ٹھیک ہے تو آپ کو آپ کے جو نمبر ہیں وہ پتا چل جائیں گے ایک آخری بات جو مجھے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ سٹوڈنٹس بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ لاؤگر ٹیسٹ میں کوئی غلطی تھی اور ہمیں گریس مارکس ملنے چاہیے سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں جب بھی لاؤگر ٹیسٹ ہوا ہے جب بھی ہوا ہے آپ پریویسلی بھی دیکھ لیں ہمیشہ یہی بات ہوئی ہے لاؤگر ٹیسٹ میں غلطی تھی اور ہمیں گریس مارکس ملنے چاہیے سوائے ایک دو دفعہ کہ ایچیسی نے کبھی بھی گریس مارکس گرانٹ نہیں کیے سٹوڈنٹس کو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ لاؤگر ٹیسٹ میں نے پڑھا ہے مجھے اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی غلطی ہمیشہ تب مانی جاتی ہے یا تو آپ کو آپشن ہی کریکٹ نہ دیا گیا ہو یا کوسٹن اس طرح پوچھا ہو کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہاں تھوڑا اس دفعہ ٹریکی کوسٹنز تھے اور جو کوسٹن پوچھے گئے تھے وہ ایسے پوچھے گئے تھے کہ اگر آپ نے مکمل تیاری نہیں کی تو آپ لاؤگٹ ٹیسٹ کو جو ہے اچھے طریقے سے سولو نہیں کر سکتے تھے لیکن مجھے اس میں کوئی میسٹیک نظر نہیں آئی لیکن اگر پھر بھی کسی سٹورنٹ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ لاؤگٹ میں کوئی میسٹیک تھی اور آپ کو گریس نمبر مل سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے ڈائریکٹ ریکویسٹ پھیج سکتے ہیں ایجی سی کو تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو کنسیڈر کرے اور آپ کو نمبر جتنے بھی بنتے ہیں وہ گرانٹ کرے تو یہ تھے وہ چاند ایک پوائنٹس جو مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے تاکہ آپ کی کلیرنس ہو جائے اور جو بھی آپ کی کنفیون ہے وہ دور ہو سکے اور جی بالکل میں آپ کے ساتھ لاؤگ ایڈ کا پیپر شیئر کروں گی اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس دفعہ یا اس سال جو اگزامینر کی اپروچ رہی ہے لاؤگ ایڈ پیپر کو لے کے اور نیکسٹ جو رہنے والی ہے وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے جو نیکسٹ اپنی تیاری کرنی ہے لاؤگ ایڈ کو لے کے وہ کیسے کرنی ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ سب کو کامیاف فرمائے آمین